اسلام علیکم ویڈیو کو مل سکیں اور ویڈیو سے فائدہ آپ اٹھا سکیں آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے یہ میں بہت عرصے سے کوشش کری تھی کہ آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو بناوں تاکہ آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ یہ بہت بہت ہیلفول ہوگی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ آپ لوگ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریمیڈی شیئر کروں گی سٹنگ کے سویٹنگ جن لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے بہت بدبودار پسینہ آتا ہے جیسے کہ موسم بھی ابھی ایسا ہی ہے بڑا گریسی سا اور بڑا ہی عجیب سا موسم ہوا ہے بہت پسینہ آتا ہے سمیل والا پسینہ آتا ہے اور سکول بھی آپ کو پتہ ہے ہری اوپن ہو چکے ہیں سکول گوئنگ گرلز کالج جانے والی یونیورسٹیز جانے والی لڑکیاں اور ایون لڑکے بھی بچے بھی بچیاں بھی سب یہ ریمیڈی ایوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو مطلب اور بھی بہت سے آفیس گوئنگ جو ہیں سب کے لیے یہ ہیلفول ہوگی تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بینیفٹس تھوڑے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ بیسیکلی کن چیزوں کے لیے ورک کرے گی اور آپ لوگ کس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں مزید ایٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو گائیڈ کر دیتی ہوں باڈی پارٹس کے حوالے سے جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے گرمی آتی ہے اور پسینہ آپ کو پتہ ہے ہماری پرائیوٹ پارٹس میں زیادہ آ جاتا ہے تو جن کو انڈر آمز میں زیادہ پسینہ آتا ہے سٹنکی سویٹنگ ہوتی ہے انڈر لیکز میں ہوتی ہے اور بھی جن ایریاز آپ کے باڈی پارٹس میں اور بھی جن ایریاز میں آپ کو سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے یا سمیل زیادہ آتی ہے آپ لوگ یہ سپری کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ محسوس کریں گے کہ آپ لوگوں سے بلکل سمیل نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور میں سمیل کو فریگرینس میں ودلنے کا بھی آپ لوگوں کے ٹپ دوں گی چھوٹا سا ہی اسے ویڈیو میں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا بہت ہیل فول ہو گیا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بینیفیٹس میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی پرائیوٹ پارٹس کے لیے اس کے بینیفیٹس بتایا تھے اب میں آتی ہوں فیس کی طرف جن کے فیس پہ ایکنی ہے آئیل ہے اور پورس کا مسئلہ ہے جن کو ڈاک سپورٹس کا مسئلہ ہے اور یہ سب چیزوں کے لیے بہت بینیفیشل ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کی ڈرائی سکین ہے تو آپ لوگ جو ہے کیسٹر آئیل یوز کر سکتے ہیں اچھا میں بوٹل یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں آپ کوئی بھی بوٹل لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ڈاک بوٹل یوز کی ہے یہ آپ پرانسپارنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک سعید گنی کی پمپ جو تھا پڑا ہوا تھا تو میں نے اسی کے اندر بنا لیا اگر آپ لوگ کوئی پیارہ ساز لینا چاہتے ہیں تو اتنا میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے تو ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں جن جن انگریڈینٹس کی آپ لوگ کو جو ہوتا ہے جو چیزیں آپ لوگ کو چاہیے ہوں گی اس میں ہے پھٹکری پھٹکری کا پاوڈر مطلب آپ نے لینا ہے اس کو بلکل صحیح پیسی ہوئی پاوڈر فارم میں آپ کو جو ہے پھٹکری چاہیے ٹھیک ہے بلکل پیسی ہوئی پھٹکری چاہیے کسی قسم کے پارٹیکلز پھٹکری کے ہی پارٹیکلز یا چنگس اس کے اندر بلکل نہیں ہونے چاہیے جتنی یہ باریک پیسی ہوگی اس کا اتنا اچھا اثر ہوگا اور یہ آپ کو پریشان نہیں کرے گی جب آپ سپری کریں گے یا آپ کے سپری کے پائپ میں نہیں اٹکے گی آپ کا ورک کرے گا تو اس لیے اس کے آپ کو یہ چھوٹی سی اس بات کا خیال لکھنا ہے یہ ٹیکسیر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح کا ٹیکسیر آپ لوگوں کو جو ہے وہ چاہیے ہوگا بلکل اس طرح سے جیسے پاوڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل ڈرائے ہوتی ہے اب جیسے آئیلی سکن پہ آئیل بہت آتا ہے اس کی وجہ سے پیمپلز بھی ہوتے ہیں اکنی بھی ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ اس کو بھی اکنی کو بھی ڈرائے کرنے میں بہت مدد دیتا ہے آپ کی اکنی سپورٹس کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے بلیمیشی اس کو ریڈیوز کرنے میں مدد دیتا ہے نیکسٹ انگریڈینٹ جو ہمارا ہے یہ ہے روز وارٹر یہ آپشنل ہے مگر جن کو سوٹ نہیں کرتا وہ سکپ کر سکتے ہیں مطلب جن کو اس کی فریکنس سے ایک ایڈیٹیشن ہوتی ہے کچھ لوگ نہیں اس کو پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں یا کونٹیٹی کم کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو اچھی کونٹیٹی میں یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہمیں چاہیے سادہ پانی جو کی ایک نل کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو فیس کے لیے بھی یوز کرنا ہے تو آپ لوگ ساف پانی لیں ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بتا دیتی ہوں اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بوٹل لینی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کنٹینر لے لیں آپ کوئی بھی پمپ لے لیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے میں تھوڑا سا اب تو خیر پرائیویسی نہیں رہی لیکن یہ ہے کہ اپنے واشوں میں آپ اس کو رکھیں مطلب کسی کو فیل بھی نہیں ہوگا اس کے اندر کیا ہے یا آپ نے خود کوئی ٹوٹکا کیا ہوئے تو مطلب آپ تھوڑا سا پرائیویسی کا خیال بھی رکھ سکتے اگر نہیں تو اٹس اوکے آپ کوئی بھی پمپ لے سکتے کوئی بھی سپری بوٹل لے سکتے تو میں یہاں پہ سعید گنن کی یہ خالی بوٹل جو کہ میں یوز کر چکی ہوں میں نے پہلے بھی بتایا تو میں یہ یوز کر رہی ہوں اچھا میں یہ جو چھوٹے چھوٹے اس کے اندر وہ تھے میں اس کو پیس کر یہ آلرڈی پاورڈر بنا ہوئے جیسے ہی اس کے اندر پانے مکس ہوگا یہ پھیل جائے گا ٹھیک ہے میں اس کے اندر اس کو ڈالوں گی اچھا خاصہ میں اس کے اندر ڈالوں گی آپ بھی اگر آپ کے پاس یہ بوٹل ہے اس سائز کی بوٹل ہے تو آپ ایک ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون آپ بھر کے ڈالیں اس کو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس سے بڑا کنٹینر بنانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن یہ اتنا ایزی ہے بنانا کہ آپ جیسے ہی ختم ہو آپ اس کو دوبارہ سے ریفل کر لیں ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کے اندر جا رہا ہے تو ٹینشن والی بات نہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کے اچھی کوانٹیٹی لینی ہے پھٹکری پاورڈر کی میں پھر بتا دوں کہ پاورڈر بہت باریک فارم میں ہونا چاہیے مطلب صحیح پاورڈر ہونا چاہیے جیسے کہ پاورڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے اس کے اندر پاورڈر ایٹ کر دیا پھٹکری پاورڈر ایٹ کر دیا اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کروں گی اپنا یہ گلاب کا آرک اگر آپ لوگ اس کو سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے بھی بہت فائدے ہوتے ہیں سکن پر جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو فریقرنس دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایٹ کر سکتے مودھ کرنے میں مدد دیتا ہے فریش کرتا ہے اگر آپ انڈر آمز پہ لگا رہے ہیں انڈر لیکس پہ لگا رہے ہیں آپ کی کسی بھی پرائیویٹ پارٹ میں کوئی بھی آپ کی باڈی پارٹ کا کوئی بھی ایسا حصہ جہاں پہ آپ کو بہت پسینہ آتا ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ بہت بینیفیشل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی جس جگہ پہ پسینہ آتا ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائے گی فورٹی ایٹ آرز تک تو یہ میرا اپنا ایک پرسنل ریویو ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ویڈیو میں تو انشاءاللہ یہ بہت ہیل فول ہوگی آپ لوگ کے لئے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر گلاب کا رکھ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے شیک کرنا ہے ٹھیک ہے شیک کرنے کے بعد اس کے اندر جو مطلب جو میری کنٹینر کا سائز ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹل کا سائز ہے اس کے مطابق میں اس کے اندر پانی ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے پانی ایٹ کر دوں گی میں اس کے اندر یہ پانی ایٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگ اس کو اچھے سے شیک کریں گے یہاں تک پانی جو ہے میں نے ایٹ کر دیا ہے اور آپ لوگ اس کو اچھے سے شیک کریں اور یوز کریں ٹھیک ہے اب ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ میں نے ابھی باڈی پارٹس کا بتایا ہے کہ جن کو بہت سٹنکی سمیلی سویٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے بیسٹ ریمیلی ہے آپ لوگ یوز کریں کوئی بھی ایج کا اس میں کسی قسم کا کوئی نہیں ہے کہ اس ایج سے لے کر اس ایج تک یوز کر سکتے ہیں اس کو ہر کوئی یوز کر سکتا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی اس کا نقصان نہیں ہے اب جیسے کالیج یونیورسٹیز اور آفیس گوئنگ سکول گوئنگ بچیاں بچے ہر کوئی اس کو یوز کر سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسا انگریڈیٹ نہیں ہے جو کہ ہامفل ہو آپ کی سکن کے لیے یہ آپ کی سکن کو اب آپ ہاتھ پہ لگائیں گے آپ کو اپنی سکن ڈرائے محسوس ہوگی یہ مطلب فیس کے لیے جن کے لیے آئلی جن کو آئل کا مسئلہ ہے آئل بہت پروڈیوس ہوتا ہے جن کی سکن میں ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے اچھا ایک اور بات جن کو ڈرائی نیس ہے فیس پہ جس کے مطلب ڈرائے سکن ہے وہ لوگ کیسٹ رائل ڈال کر اس کے اندر ٹھیک ہے ون ٹی سپون آپ کیسٹ رائل کا ڈال لیں اور اسی کنٹینر کی سائز کے مطابق بتا رہی ہوں تو آپ کی سکن کو بہت سمودھ کر دے گا بہت آپ کی جو ٹیکچر آپ کی سکن کا ٹیکچر ہے اس کو بہت اچھا کر دے گا بلیمیشیز کو ریڈیوس کرے گا فائن لائنز کو بھی ایون آؤٹ کر دے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ایکنی کے بعد ڈرک سپورٹ ہو جاتے ہیں سکارز ایکنی سکارز جو ہوتے ہیں ان کو فیڈ کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے پھٹکری کے ویسے بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں آپ لوگ کو پتہ سکن کے لیے بہت بینیفیشل ہوتی ہے اور گلاب کا رکھ بھی بہت بینیفیشل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگ انڈر آمز پہ یوز کرنے کے بعد جب آپ آپ کی انڈر آمز بلکل ڈرائی ہو جائے گی آپ نے ڈیورڈرنٹ لینا ہے اچھا یہاں پہ میں بتا دوں کہ آپ نے لیکویڈ رول آن نہیں لینا رول آن سے تھوڑا گریسی ہو جاتا ہے اور آپ کی جو شرٹ کے بازوں ہیں وہ بھی تھوڑے خراب ہو جاتے ہیں لیکن آپ سٹک فارم میں لیں گے جو کہ ڈرائی ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے سٹک ہوتی ہے ابھی میں آپ کو اس کا ٹیکسر بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں میں ڈیورڈر کی یوز کر رہی ہوں لکھا اوپر فور من ہوئے لیکن اس کے فرگرنس بہت اچھی تھی اس کی لاسٹنگ فورٹی ایٹ آرٹس تک رہتی ہے یہ بہت اچھی ڈیو سٹک ہے اگر آپ لوگ میری ریکمینڈیشن پہ لینا چاہیں تو میں آپ کو فور شور یہی ریکمینڈ کروں گی اس کی فرگرنس بھی بہت اچھی ہے بہت مدہم سی سوفٹ سے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ مجھے یقین ہے بہت ہیل فول رہی ہوگی مطلب آر رہی تو نہیں ہوگی ابھی آپ لوگ اس کو یوز کریں گے اور آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے فرق پڑے گا آپ لوگوں نے مجھے دعا ضرور دینی ہے انشاءاللہ اور آپ لوگوں نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے ٹھیک ہے جاتے جاتے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل نوٹیفکیشن بھی آن کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ میری فرسٹ ریمیڈی ویڈیو تھی تو اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو اس کے لیے پہلے سے ہی معذرت ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا ایک اپنا ایک ذاتی ٹوٹکا تھا جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو امید ہے آپ لوگ کے لیے انشاءاللہ یقین ہے ہیلپ فل ہوگا آپ لوگ ضرور 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 ٹرائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو فور شور آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں یہ ریمیڈی بہت اچھی ہے فیس کے لیے بھی اور جو ہے باڈی پارٹس کے لیے بھی تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ